جتنی بجلی آپ کو چاہیے وہ زیادہ ہے اور جتنی بن رہی ہے وہ کم ہے ڈیمز میں پانی کم ہونے کی وجہ سے آپ اتنی بجلی نہیں بنا رہے جتنی ضرورت ہے دو ہزار اٹھارہ تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی جائے گی میں آج بھی کہتا ہوں کہ انشاءاللہ مومبر دو ہزار سترہ کے بعد انشاءاللہ بلک میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی لوڈ شیڈنگ ہم نے ختم کر دی ہے اور کر دیں گے اور چھے مینے اور دو مینے اور چار سال بھی گزر گئے اور پانچ سال بھی گزر گئے سیریس پرولم ہمارے لیے اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ 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 ڈیفیسٹ ہے جس ختمناک جنہا پہ کھڑی رہی ہے میں پبلکلی اپیل کرنا چاہتا تھا اور یہ میرا ہماری آف ساملے طریقے انصاف کو مطالبہ بھی ہے کہ نگرا حکومت جو ہے قوم کے سامنے آ کر سچ بولیں موسیقی آئین توڑا وہ تو ویلکم کیا جا رہا ہے جس نے پاکستان کو ایڈوی پورت بنایا الحمدللہ اس کو اسیل پر ڈالا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جاسمین منظور ویلکم تو دو شو پچیس جولائے کو انتخابات میں پاکستان کی تمام جماعتیں ایک بار پھر اپنے نومنیشن پیپرز جمع کرواری ہیں سکروٹنی کے پروسس سے جا رہی ہیں اور اس وقت پورے ملک میں کیر ٹیکر سیٹ اپ آ چکا ہے آج جو کیر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے انہوں نے جو انفرمیشن پاکستان کے عوام کے سامنے رکھی ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے وہ کوئی بہت اچھی تصویر نہیں ہے اور ظاہر سی بات ہے تین اہم مسئلے پاکستان کے اس وقت بہت زیادہ بنیادی طور پر منظر عام پر آ رہے ہیں پولٹیکل پارٹیز یہ اپنی پانچ دس سالہ جمہوری کارکردگی میں جو کام کر کے گئی ہیں جیسے کر کے گئی ہیں ویسے ہی آپ کے سامنے رکھا جائے گا تاکہ پچیز جولائے کو جب آپ بوٹ کرنے جا رہے ہوں تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ کارکردگی کس کی کیا رہی ہے اور کس نے کیا وعدے کیے تھے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آج جو کیرٹیکر وزراء تھے انہوں نے واضح طور پر یہ بتایا اور ایکانومی کے حوالے سے بھی انہوں نے واضح طور پر انہوں نے بتایا انہوں نے کہا شوٹ فال ہے لیکن اتنا شوٹ فال شاید نہیں ہے جو اصل ایشو ہے وہ مینجمنٹ کا ایشو ہے ٹرانسمیشن لائنز کا ایشو ہے پرانیہ فرسودہ نظام جس سو سالوں سال سے چلتا آ رہا ہے لیکن ہر حکومت یہ وعدہ کر کے چلی گئی کہ اب لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اور میرے خال سے پوری دنیا میں اب لوڈ شیڈنگ جیسے ورڈ کو مائنس کر دیا گیا ہے لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے جو عوام اس عذاب سے گزرتی چلی جاری ہے اور نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کا خاتمہ کب ہوگا اس کے علاوہ جو ایک اور بڑا ایشو ہے وہ اس حکومت نے جو کرزے لی ہیں یہاں تک کہ ملک کے چیف جسٹس کو یہ کہنا پڑ گیا کہ کاش میرا یہ دل کر رہا ہے کہ میں عوام کے پاس جاؤں اور میں یہ کرزہ اتارنے کے لیے دو ایشوز کی انہوں نے بڑے واضح بات کی سوہ موٹو نوٹس کی آج ایرنگ کرتے ہوئے پانی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں جاؤں اور عوام سے کرزہ لوں اور انہوں نے کہا کاش میں پنجابی نہ ہوتا سندھی یا بلوچی ہوتا تو میں تاسب کی بنیاد پہ نہیں لیکن کسی صوبے میں جھگڑا نہیں کرانا چاہتے لیکن جو پانی کا مسئلہ پاکستان کی عوام کے لیے اس وقت سنگین ترین ہوتا جا رہا ہے اس پر انہوں نے کہا پانی کو عزت دو پان سال میں کوئی نیا ڈیم نہیں بنا دس سال میں کوئی ڈیم نہیں بنے چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنانے سے آپ کو کس نے رکا پیپلز پارٹی کی حکومت میں بدترین فلڈ آیا پورا سندھ پورا کےپی پورا پنجاب پورا بلوچستان دھوب گیا اور اس کو برہائے راست ہم نے کور کیا ایک ایک جگہ ہم گئے اور ہم نے دیکھا اس کے بعد کس طرح ریسکیو کیا گیا کیا حالات ہوئے بہرحال معاملہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے تھا کےپی کی حکومت نے پنجاب کی حکومت نے یا سندھ کی حکومت نے کیا کوئی نئے ڈیمز بنائے نہیں اس حکومت نے سپر افیشلی جو کرزے کو مینٹین کیا ہوا تھا کرنٹ اور انٹرنیشنل جو بیلنس ہے آپ کا اس کا سارا کا سارا جو ملبہ ہے وہ گر گیا پچھلے دو دن میں پاکستان کی کرنسی جو ڈی ویلیو ہوئی ہے اس حوالے سے کوئی جواب دے نہیں کس نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے یہ اب اقلی حکومت کی ذمہ داری ہوگی تو جنگی بنیادوں پر جیسے کہ پاکستان ہمیشہ حالت جنگ میں رہتا ہے جنگی بنیادوں پر پانی بجلی اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت کیا یہ پولٹیکل پارٹیز جو اب انتخابات میں جا رہی ہیں دو دے ہیو ایو کانکریٹ پلان لیسے پہلے آنے 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 ایف کے قومی اس enthalpy کی پیپلز پارٹی کی بہتی چار دی جعفر عقبال صاحب ی Dedik سٹیٹ منسٹر ہے پی ایم ایل این کے ایک سینئر رہنمائے ہیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم پہلے اسد عمر صاحب نے یہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا عوام کے سامنے سچ رکھا جائے لیکن آج کیر ٹیکر سیٹ اپ نے جو معاملات بیان کیے اس میں ایک چیز تو سامنے آئی کہ پیداوار اور بجلی ہے معاملہ ڈسٹروبیوشن اور سسٹم کا ہے تو کیا اس سے ہم یہ کیونکہ خواجہ آسف ابھی یہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ٹوٹر پیغام میں ایک آئے کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا پانچ سال دیکھیں وعدہ کیا تھا عوام کو بجلی دینا اور لوڈ شیڈنگ ختم کرنا جی وعدہ یہ نہیں تھا کہ پاور کو کتنا جنریشن بڑھائیں گے عوام کو اگر آپ پاور پلانٹ زیادہ لگا دیں گے اور اس کی کپیسٹی پیمنٹس آپ دے رہے ہوں گے وہ بجلی عوام تک نہیں پہنچے گی تو سرکولر ڈیٹ اور بڑھے گا تو وہ تو پرابلم اور کمپاؤنڈ کر دی یہ ایسی لاب سائیڈی پلاننگ کرتی ہے یہ پی ایم ایلن کی گورنمنٹ کہ جہاں پاور جنریشن کی تھی وہاں ریویمپنگ آف ڈی دیسٹریبیوشن سسٹم کیوں نہیں ہوا تھا یا دیسٹریبیوشن لائنس کیوں نہیں ڈالی گئی تھی تو وہ پاور جو پیدا بھی ہونے کی کپیسٹی اگر ہم اس کو استعمال نہ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ عاصف صاحب جس طرح اس آگڈار صاحب قوم کی آنکھوں میں دھول جھوکتے رہے کہ میں نے روپے کی قیمت کو وہی رکھا وہی رکھا اس کا نتیجہ کیا ہوا آج آپ نے دیکھ لیا کہ اس کا اور نتیجہ کیا ہوا آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ڈروپ ہوئی رادہ دن انکریزنگ بیکار آپ کی روپی ڈالر پیریٹی کو اگر آپ صحیح رکھتے تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی رہتی آپ کی اس وقت انٹرنیشنل گزر میں دوسرے ملک کمپیٹ کرنے میں زیادہ اچھے طریقے ہیں چوبیس گھنٹے میں پاکستان کے کرزوں میں پانچ سو عرب کا اضافہ ہوئے جی روپی فارم میں روپی فارم میں نا روپی فارم میں ڈالر کے گرنے کی وجہ سے ڈالر کے رکھے ہیں اب کوئی جواب دینا پسند کرے گا آپ بھی جا رہے ہیں الیکشن میں آپ بھی جا رہی ہیں الیکشن میں چوئیس آپ بھی جا رہے ہیں یہ کیسے کرزے یہ آپ نے بیان سن لیا اوگا چیف جسٹس کا انہوں نے کہا کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں میرا ملک کرزوں اور انہوں نے کہا پانچ نسلوں کو ہم نے تباہ ان کا ان کا بھی ہم رزق کھا گئے میرا ملک کرزوں اور ڈیم بنانے کے لیے چندہ کٹھا کرنے کو دل چاہتا ہے یہ حالت ہو گئی ہے میرا خالت ہے دیکھیں دو تین چیزیں ہیں کرزہ لیا جائے تو کرزے کو اگر پوزیٹیبلی امپلائی کیا جائے گا تو اس سے جی ڈی پی بڑھے گی جی پی بڑھے گی تو اس سے کرزے ادا ہو جائے گی لیکن اگر اس کے لیے پاکستان سٹیل میل جو بند پڑی ہے اور پی آئی ہے جو خسارے میں اور جو ریلوے خسارے میں اس کے صرف خسارے پورے کیے جائیں اور پینشن دے دے کے گورنمنٹ امپلائیز کے اوپر یہ کرزہ نون ڈیولپمنٹ فنڈ کے طور پر ایکسپینڈ ہوتا رہے گا تو یہ ہم کرزے کی دلدل میں جاتے جا رہے ہیں ہمارے ہاں منحیصل قوم جو ہے جہاں ہم شروع ہوئے تھے تریسٹھ ہزار پر اس ڈیویویشن سے پہلے ہم ایک لاکھ اٹس ہزار روپے فی بچہ کے اس وقت مقروض ہے ہر شاک پاکستان کا وہ کون ادا کرے گا اس پہ ذرا بات کرتے ہیں شکفتہ جمانی صاحبہ ایک بات پتائیے گا چیف جسٹس نے آج ایک اور امارکس دی انہوں نے کہا زرداری اور نواز شریف بتائیں انہوں نے پانی کے لیے کیا کیا آنے والے دنوں میں پانی قوم کے لیے عذاب بن جائے گا یہ بڑا مسئلہ ہے اس وقت آپ کچھ جانتے ہیں بالکل اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہی ہے پانی کا دیکھیں جہاں تک آسفلی زرداری صاحب کا تعلق ہے یہاں پچھلے جو پانچ سال پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی آپ نے دیکھا کہ دو سال تو ہم وارشوں کی وجہ سے اور سیلاب کی وجہ سے تکلیف میں رہے اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیم بنانے کی شروعات کی جس طرح دراوت ڈیم ہے اس کی بنیاد ڈالی گئی جو میرے خیال میں جام شوروز اور کراچی کے بیچ میں آسفلی زرداری صاحب خود پریزیڈنٹ تھے اس وقت انہوں نے آکے بنیاد رکھی جب آکی وفا کی حکومت تھی اور ہم بھی اسی فیور میں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس فیور میں کہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بننے چاہیے لیکن جو نائنٹین جو اکارڈ ہے اس کے حساب سے جو پانی بنتا ہے پرومنسز کا وہ پرومنسز کو ملتا نہیں ہے ابھی چیف جسٹس صاحب ایک نیا ایشو پھر اٹھا ہے ان کی طرف سے کہ کالا باگ ڈیم کی لیے ایک پھر ایک نئی جو ہے وہ مہم چلنا شروع کر دی ہے کالا باگ ڈیم کے خلاف تینوں پرومنسز کی اسیمبلیوں نے متفقہ طور پر ریزولیشن پاس کیا ہوا ہے مشرف کے دور میں بھی اس کو دوبارہ اس مرے ہوئے مردے کو اکھارنے کی کوشش کی گئی زندہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن انہوں نے بہت ساری کوششیں کی لیکن وہ زندہ نہ ہو سکا ایک چیز جو کانٹروورشل ہے اس کو روکنے کی تو مزمتیں کاردار دار پیش کی گئی ہیں اس کا کوئی آلٹرنیٹیو دیا ہے آلٹرنیٹیو دیا نا پیپلز پارٹی نے دیا کہ ہر سوبے میں چھوٹے چھوٹے دیمز منایا جائے تاکہ جو برسات کا پانی آتا ہے اس کو ہم سٹور کر سکیں لیکن آپ خود جب حکومت میں تھے تو آپ نے یہ کس کو پروپوزیشن دیا یہ پانچ سال تو آپ کے لئے کافی تھے آتے ساتھ آپ کو وار پوٹنگ پر یہ کام کرنا چاہیے تھا تو کیا ہے کام کافی حد تک ہو چکا تھا کچھ ڈیمز بنائیں تھے میں بتا رہی ہوں نا جس طرح چوٹیاری ڈیم ہے یا دراور ڈیم ہے ان کی بنیادیں ڈالی گئیں اب ڈیم جو ہے وہ ایک دن یا ایک درات میں یا ایک سال میں تو نہیں بن سکتا پانچ سال حکومت تھی نا اور پانچ سال یہاں کی سندھ پانچ سال کی حکومت تھی یہ تو سندھ میں تو دس سال ہو گئے تو یہاں پہ یہ ڈیم بنانے کی جو ہے وہ شروعات ہو چکی ہے لیکن مسئلہ یہ کہ آپ ان ڈیموں کو برساتے تو اس وقت ہو نہیں رہی ہیں حالت یہ حالت اظہر یہ ہے کہ پنجاب نے پانی بند کیا اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ سندھ سراپا اعتجاج ہے ہم اس وقت بھی سڑکوں پر ہیں پہلے بھی یہ ہی ہوتا تھا کہ ہم یہ ہی کوشش کرتے تھے ہم اعتجاج میں بھی گئے ریلیوں میں بھی گئے کہ جی پانی اگر پانی بھی بند ہوگا ابھی 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 اگر آپ کا پانی بند ہوگا ابھی 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 اگر آپ کا پانی بند ہوگا چوزی صاحب آپ اسے لائن پر موجود ہیں اچھا ایک بات بتائیے گا شروعفتہ صاحبہ ابھی ابھی آپ ریسنٹلی اسیمیلی کی بھی ممبر ہیں ٹھیک ہے تو ابھی آپ اپوزیشن میں تھی تو اس حکومت نے کتنے ڈیم بنائے کتنی دفعہ اس حکومت نے تو کچھ بھی نہیں کیا جی ساری حکومت موکن بہت 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 ویلکم لیٹر پلیز فنیش مجھے نہیں پتا کہ اس حکومت نے کوئی ایک ڈیم کی بنیاد بھی ڈالی ہوئی ہے اگر ہم ڈیم چھوٹچ ڈیم کی بات کرتے ہیں تو یا تو پنجاب سے پانی بند کیا جاتا ہے یا پھر ہمیں کالا باگ نیم کا جو ہے نا وہ بہت دکھایا جاتا ہے کہ جی اگر آپ پانی کی بات کریں گے تو ہم کالا باگ ڈیم چھوٹ آئیں گے یہ حالات ہیں چوئی جعفر اقبال صاحب جی سوالات اور تین سوالات کے پہلی بات تو میری کولیگ رہی ہیں شکفتہ جمانی صاحب برائے مربانی پیپلز پارٹی سے کارگردگی کی بات نہ کیا کریں کوئی پرانی سیاسی تاریخ کی بات کریں تو شاید یہ بہت اچھے اور بھلے جواب دے لیں پچھلے پانچ سال سندھ میں کیا کیا اور اس سے پچھلے پانچ سال وفاق میں کیا کیا اس موضوع پہ ان سے بات نہیں کرنی چاہیے میں آپ کو جواب دیتا ہوں پہلے تو پاور جنریشن کا اور ٹرانسمیشن لائنوں کا ہم نے دس ہزار سے گیارہ ہزار میگا وارڈ کا اضافہ کیا اور وہ ساری سستی بجلی ہے الحمدللہ وہ رینٹل پاور سیشن بھی نہیں اور وہ راجہ رینٹل بھی ہم میں سے کوئی نہیں بنا الحمدللہ ہم نے کوئلے اور گیس سے چلے والے پاور پلانٹس لگائے دو ہزار پندرہ میں شروع کیا اس ستارہ میں ان کی پاور جنریشن ہو رہی ہے ٹرانسمیشن لائنس کی جہاں تک بات ہے ہم نے تقریباً ستر سے ایسی فیصد کام کیا میں اپنے ہلکے کی بات کروں این نے ایک سو چھے ساپ کا جو تھا گجرات کا دونوں گریڈ اپ گریڈیشن ہوئے گجرات نے ایک نمہ سر یہ تو آپ ایک ہلکے کی بات کریں ایک ہلکے کی بات نہ کریں ملک کی بات یعنی میں اوورال ملک کی جی جی یہ جو گیارہ ہزار میگا وارٹ ہے یہ این ایک سو چھے کے لئے نہیں پورے ملک کے لئے ہے ٹرانسمیشن لائن جو نیلم جیلم کی تھی یہ تو اس کا کنٹریکٹ بھی نہیں کر سکے اس کا نقشہ بھی نہیں بنا سکے اس کا روڈ کا بھی تحیم نہیں کر سکے وہ بھی ہم نے کیا ہے سر جو یاد وفاقی وزیر برائے توانائی نے جو آج بریفنگ دی ہے انہوں نے جو چار وجوہات بتائیں گے پیداوار کی کمی فنی خرابی پیداوار کی کمی نہیں ہے پیداوار کی کمی نہیں ہے کبھی آپ کے ملک میں دو ہزار تیرہ میں بارہ ہزار میگا وارٹ تھی پاور جنریشن آج پانچ سال بار جو ہے وہ اکیس ہزار بائیس ہزار آج کے نگران وزرہ تسلیم کر رہے ہیں تو مجھے پاکستان کی تاریخ میں سے کوئی پانچ سال حکومت کے دکھا دیں جہاں دس ہزار میگا وارٹ ایڈ ہوئے ہوں جی ڈیم کی بات کرتے ہیں پرویز مشرف صاحب نے دیامیر بھاشا کا فیتہ کٹا میں کالا باگ ڈیم کی بات نہیں کروں گا وہ کنٹرو ورشل ہے ہم آگے چلتے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے تختیل لگا کے آئے ایک روپیہ خرچ نہیں کیا پیپس پارٹی نے پانچ سال میں ہم نے دو ہزار چودہ میں اس کی زمین کی قیمت کا تائین کیا ہم سے پہلے وہ بھی نہیں تھا آج میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ایٹی فائی پرسنٹ زمین ایکوائیڈ ہے نوے عرب ہم اس کے اوپر خرچ کر چکے ہیں اگلے پانچ سال کے اندر وہ مکمل ہوگا کالا باگ ڈیم سے پانی کا زخیرہ بڑا ہے اور ڈیم سائٹ پہ اکتالیس سو میگا وارٹ نیچے رن آف دا ریور ڈسٹر کوستان میں داسو کے مقام پہ اکتالیس سو میگا وارٹ اور مونجی کے مقام پہ اکتر سو میگا وارٹ کل تقریباً پندرہ ہزار میگا وارٹ کا پروٹینشل ہے دیامیر بھاشا بننے سے اس کے اوپر کرزہ نہیں لیا اپروچ روڈز بان گئی ہے کالونی وہاں بن گئی ہے سیول ورک جاری ہے اور اس کا جو ڈیم سائٹ ہے وہ ہم خود اپنے پیسے سے پاکستان کے بن رہے ہیں کیونکہ سر پانی کی قلت پہ پہ تو آ جائے نا یہ پانی کی جو قلت ہو گئی ہے پانی کی قلت پانی کی قلت ہوئی ساٹھ فیصد بارشیں کم ہوئی ساٹھ فیصد برف کم پڑی لیکن جو ڈیم بننے کا ہے وہ پانچ سال میں نہیں ہم نے زمین ایکوائر کی اگر ہم سے پہلے کسی نے ایک انچ ایکوائر کی ہے تو آئے وہ آ کے دعویٰ کرے بات کرے لیکن سر پنجاب میں آپ دس سال سے آپ بھی حکمران ہیں سندھ میں پیپلز پارٹی دس سال سے ہے تو پنجاب میں آپ دس سال سے ہیں میدانی علاقوں میں ڈیم نہیں بنا کرتے میدانی علاقوں یہ پہاڑی علاقوں میں بنتے ہیں جہاں پہاڑوں کے درمیان آپ کو وہ درے دستیاب ہوں جہاں بہت چھوٹا سا سیبل ورک کرنے سے آپ کو لاکھوں ایکر پانی جو ہے وہ مل سکے پنجاب کے اندر آپ کہاں چولستان میں ڈیم بنائیں گے ریت کے پہاڑ کھڑے کریں گے کتنا انچا اسے کریں گے جہاں جہاں گنجائش موجود ہے دریائے سندھ کے اوپر دریائے چناب کے اوپر وہاں پر لوکل دراجز بنے ہوئے ہیں اس سے زیادہ کینہ کپیسٹی ہے اور نامیدانی علاقے میں یہ بن سکتا ہے دیامیر بھاشا کا آپ کل ہی یہاں بھی پروگرام کے بعد سیٹس دیکھئے گا کہ ہم نوے عرب خرچ کر چکے ہیں اور سیبل ورک جاری ہے اسی طرح داسو کے مقام پر چلے سر ایک سیکنڈ رکھ جائیں آگے بھرتے ہیں پیسٹوں کا مقام پر اچھا ایک سیکنڈ رکھ جائیں اس پہ پلیز آبا یہ اس ڈیم کی کل لاغت کتنی ہے تقوینا کتنا ہے ٹویل بلین ڈالرز ٹویل بلین ڈالرز اور آپ نے نوے عرب روپے خرچ کیے واتز نوے عرب آؤٹ آف دو ٹویل بلین ڈالرز ذرا پرسنٹیج نکال لیں یہ آپ کی بات درست ہے پہلے بات سن لیں جب آپ نے میری بات درست کہ دی تو میں صرف آپ کو یہ دے رہا بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو کرائیسس اس نیشن کو ہے اس کے اندر سب سے بڑا کرائیسس وارٹر کا ہے اور خاص طور پر جب سے آپ کی ڈسپیوٹ انڈیا سے شروع ہوئی ہے کشنگر ڈائم کے اوپر تو اس کی پرائیٹی آب ہے نوے عرب روپے خرچ کیے وچیز لیس دن بلین ڈالرز اور آپ کہتے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں اور یہ پانچ سال کے اوپر اور دوسری چیز ایک منٹ ایک منٹ ہے لینڈ ایکوزیشن ایک کے تحت زمین ایکوائر فوراں کی جا سکتی ہے اس کے پیمنٹ میں پرابلم ہوتی ہے آپ بڑے وصوق سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پچاسی فیصد لینڈ ایکوائر کر لی یہ آپ کی ایک اور ناہلی ہے کہ آپ لینڈ بھی نہیں ایکوائر کرنا جانتے جہاں آپ کو ضرورت ہوتی ہے موٹر ویس کے لیے آپ پورے پوری لینڈ ایکوائر کر جاتے ہیں جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں آپ نے کیوں نہیں لینڈ ایکوائر کیا اس طریقے سے بہت شکریہ جوڈی صاحب میرے ساتھ کلیک رہے ہیں انہوں نے جو میرے اوپر میرے اوپر کمٹ کیا ہے میں اس پر کمٹ نہیں کرنا چاہتی لیکن میں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ انہوں نے جب یہ نیلم جہلم کی بات کی ہے تو نیلم اور جہلم میں پانی ہے کہاں آپ کے جو دوست بیٹھے وہ ہیں انڈیا میں انہوں نے جو نیلم جہلم کا پانی ہی کا رخ ہی موڑ دیا ہے اور یہ جو انہوں نے الف لیلہ کی کہانی سنائی ہے یہ صرف الف لیلہ کی کہانی ہے یہ صرف کہانی سنانے تک ہے باقی ریالیٹی میں کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 21 سے 22 ہزار انہوں نے میگا وارٹ بجلی پیدا کی ہے تو آج اس ملک میں لیڈو چیڈنگ کیوں ہے 18 گھنٹے جیسمن 18 سے 20 گھنٹے بجلی ہے ہی نہیں آپ تو کراچی میں رہتی ہیں آپ انٹینرل میں تو جا کے دیکھیں کہ کیا حال ہے دو دو دن دو دو دن تین دن دن یہ جو دعوے کر رہے ہیں دعوے جو کر رہے ہیں یہ صرف کہانیاں سنا رہے ہیں لوگوں کو مسکائٹ کر رہے ہیں ایک پوائنٹ برابر بھی انہوں نے بجلی پیدا نہیں کی ہے اور نہ لوگوں کو ڈیلیور کیا ہے جہاں تک پانی کا تعلق ہے ہاں پنجاب میں پانی ہے ہم بھی وفا کی پولٹکس کرتے ہیں وفا کی جماعت ہیں لیکن بڑے بھائی کو ایسا بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ چھوٹے جو صوبے ہیں وہ پانی کی بون کے لیے ہمارے فسریں تباہ ہو رہی ہیں ہمارے ہاں سندھ میں اس وقت لوگوں کو لوگ مر رہے ہیں لوگوں کو غصے دینے کیلئے پانی کی بون نہیں ہے یہ سر پہلے سب سے پہلے اس پر کومنٹ کر دیں کہ پنجاب کا سندھ کا یہ یہ کہنا کہ پنجاب پانی روکتا ہے میں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے ابھی بھی انہوں نے دو کینال کھولے ہوئے ہیں ابھی بھی دو کینال کھولے ہوئے ہیں بند کریں کینال جو ہمارا عرصہ ہے وہ اپنے کوٹے کے مطابق پانی دیتا ہے جتنا سندھ کا کوٹا ہے اس کے مطابق غلط کہہ رہا ہے جواب تو دینے لیں نا پھر غلط کا کومنٹ کی جی قومی اسیمبلی کے اندر آخری جلاس میں جناب وزیراعظم نے کہا اور دو دن کے اندر دوبارہ میٹنگ کی بلائی لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی بلائیا اور بلا کے بٹھا کے ساری تقسیم کی اوپر بات ہوئی پانی کم ہے تو پانی سب کو کم ملے گا پنجاب کا حصہ پنجاب کو سندھ کا کے پی کے کب لوچستان کو سب کو اس کمی کے ساتھ جتنی آج کمی ہے بہت میرے جو ادر گیس ہیں فرم دی پولیٹیکل پارٹیز وہ کہہ رہے ہیں نو غلط کہہ رہے ہیں آپ یہ وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں میں دیکھیں وہ میری بہت ساری یہ بھی کہہ دیا بجلی ہی پیدا نہیں کی ہم نے ان کے کہنے پہ آپ چھوڑیں پانی مل رہے ہیں اور چلیں خدا نہ خواستہ اگر مئی کے مہینے میں مسلم لیگ نون کی حکومت کوئی ایسا ظلم روا رکھا تھا تو آج تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے اور فلور آف وہاں پہ ہاؤس کے اندر جناب وزیراعظم نے کہا ابھی اس سے پہلے جو محترم بات کر رہے تھے کہ جی نوے عرب بہت کم ہے اور ہماری ناکامی ہے کہ ہم نے پچاسی فیصد میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دو ہزار چودہ میں زمین کی قیمت کا تائین ہوا اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور جناب پرویز مشرف جو بہت تگڑے تھے باوردی تھے ڈنڈا بھی تھا بوٹ بھی تھے سر آپ لوگ دس سال پہ پرانی کہانی کیوں سنانا لگ جاتے ہیں میں ضرور سناؤں گا اس لیے سناؤں گا یاسمین اس لیے سناؤں گا اس لیے سناؤں گا کہ ابھی پرویز مشرف دوبارہ تشریف لا رہے ہیں آرے سر کیا کر لیں گے وہ آخر کیا کر لیں گے لوں کو پتا چلے کہ پانچ سال حکومت کے دوران وہ دیامیر بھاشا کے لیے ایک اکر زمین نہیں خرید سکے بیپلز پارٹی سر ایک بریک لے لینے دیں سر اس پہ کشنگنگا ڈیم کے حوالے سے بھی بتائیں سر اب واپس آ جائیں گا بریک کے بعد واپس آ جائیں گا ہم نے پچاسی فیصد زمین خریدی اور جو بتا رہے ہیں کہ جی سو فیصد کیوں نہیں وہاں پہ ڈسپیوٹ ہے برسنیز ایکوزیشن کی باتی ہے ایک تو اس بلک کے صوبوں میں ڈسپیوٹ بہت ہوتا ہے پانی کے معاملے پہ بارہ بلین ڈالر کا یہ پروجیکٹ ہے ڈالرز تو یہ خسارے کا ملک جو ہے اور ہم نے اتنے اتنے اربوں روپے جو ان میں لگائے ہیں پروجیکٹس میں اگر یہ ہم اس میں لگاتے بات کرتے ہیں بریک کے بعد پانی کے حوالے سے آپ کچھ کومنٹ کرنا چاہ رہے تھے یہ دیکھیں پانی کے سلسے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر ارسا کا ایکارڈ ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا اچھا جو ڈیمز کے اوپر اگریمنٹ ہوا تھا کہ کالا باگ ڈیم کو نہیں چھوا جائے گا اس کے اوپر جو چار ڈیمز ہیں ان کو بنایا جائے گا پھر کیا ہوا ان کا ان چار ڈیم میں صرف ایک ڈیم کی کنسٹرکشن اور ہوئی ہے باقی تین ڈیم جو ہیں وہ ڈیزائن سٹیج میں ہی رہے پچھلے دس سال میں دس خالی یا بیس نہیں یہ تو دس سال پہلے یہ ایکارڈ ہوا تھا تو دس سال کے بعد کم سے کم کالا باگ ڈیم کو سائٹ پہ رکھ دیا جاتا اور جو چار بنانے تھے جو اوپر اس کے چار ڈیم بننے تھے وہ بن جاتے اور یہ کہا تھا کالا باگ ڈیم کو اس کے بعد دیکھیں گے پہلے پانی کا جو ہے سٹوریج کا سسٹم شروع ہو جائے بیکوز یہ ڈیم جو ہیں کیسکیڈنگ ڈیم ہیں تو پانی ہر جگہ بچائے سیف بھی کیا جائے گا جا فر اقبال صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہاڑوں کے درمیان ڈیم بنانا سستہ ہوتا ہے جو پلینز ہیں اس میں ڈیم بنانا بہت مہنگا ہوتا ہے تو ہم نے وہ پیچھے کے تین ڈیم بنانے کے اوپر کیا کیا سوائے ایک ڈیم کے اوپر جو کام کرنے کے تو دس is the big issue دوسرا یہ میرا ایک سوال سلیں لوجیکل پوائنٹ پھر یہ آئے گا کہ بھئی آپ نے اگر conserve کر لیا ایک چیز اور نیچے بننا ہی نہیں ہے اگر وہ ہی disputed ہے تو وہاں سے آپ transport کیسے کریں گے پانی تو اسی دریہ کے ذریعے ہی آ رہا ہے وہ تو ریور بیٹ سے آ رہا ہے یوں رسٹور it again and again again and again but is that a permanent solution جی that is the solution کہ آپ ہر اسٹیج پہ پاور بھی generate کریں اور اس کے آگے اس کے کنارے پہ چھوٹی چھوٹی constructions کرتے جائیں دریا کے اوپر ہر پچیس تیس کلومیٹر بعد ایک ڈیم بنا لیں جس میں ٹین ملین ایکر چھوٹے 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 بڑے ڈیمز ہیں کھالا باکس پہ چھوٹے ہی ہو گئے نہیں یہ داسو ڈیم بھاشا ڈیم یہ بڑے ڈیمز ہیں they are not small ڈیم 12 billion ڈالر کا ایک ڈیم ہے اس سے اوپر والے جن ڈیمز کی ہیں ان کی بھی cost 6-9 billion ڈالر ہے total ان چار ڈیمز کی cost 54 billion ڈالر ہے پچھلی دس سال کی جمہوری حکومتوں نے کیوں نہیں بنایا یہ question ہے ان کی priorities different تھی they have set different priorities for themselves ان کو انہیں نے پانی کو وہ priority نہیں دی جو اس سال نظر آ رہے ہیں اس ملک نے اپنی environment کو priority نہیں دی جنگل کارتے رہے ہیں ہم نے لے لیا پچھلے پان دس سال میں کتنا کرزا لیا ہے we have doubled it we have now gone up from 36 billion to 120 billion dollars تو 120 billion dollars کہاں لگایا ہے ہم نے یہ تو ان سے پوچھے نا کہاں لگایا ہے آپ بھی member تو رہی ہیں ایک سو بیس بیلین ڈالر میں سے اگر ہم ڈیریکٹ بارہ بیلین ہی نکال لیتے چھے ہی نکال لیتے پہ تین ہی نکال لیتے اور construction شروع کر دیتے اس ڈیم کی اور جو بھارت نے آپ کا ڈیم روک ہے اس خوالے سے کوئی لیگوسییشنز کرتے پانی جو روک ہے دیکھیں پچھلی گورنمنٹ نے کرزا لیا پھر اسی کو کرزے کو واپس کرزا اتارنے میں لگا دیا اور باقی جو انہوں نے بنائے ہیں کوئی لال پیلی ریڈ جو یہ بس وغیرہ اور ٹرین وغیرہ یہ سکیمیں انہوں نے بنائی ہیں اور باقی سارا پیسہ ان کا جو ہے وہ corruption کے نظر ہو گیا ہے on the ground کوئی بھی چیز جو ہے وہ نظر ہمیں نہیں آرہی ہے اگر ہے تو آپ کے جو کیا نام کیا کہتے ہیں اس کو میٹروز میٹروز وغیرہ میٹروز ہیں یا بسز ہیں بس یہ چھوٹی چھوٹی سکیم ہے یا موٹروز وغیرہ موٹروے ایک آدھ موٹروے پہ انہوں نے تھوڑا بہت پیسہ کرز کیا ہے لیکن اگر اس کا بھی حساب کیا جائے تو جتنا جتنی لاغت آنی چاہیے تھی اس سے ڈبل انہوں نے وہ قومی اسیمیلی میں پانی کے حوالے سے ایک ایمرجنسی ڈیبیٹ کتنی دفع ہوئی اور کرزوں کے حوالے سے آپ ممبر رہی ہیں اس لیے پوچھ رہے ہیں میرے خیال میں بہت کم ہوئی ہے اگر اپوزیشن نے اس کو اٹھایا بھی ہے جس طرح جعفر بھائی نے یہ بات کی کہ یہ گورنمنٹ ختم ہونے سے دو دن پہلے پرائم میریسٹر نے کہا پرائم میریسٹر نے اس وقت وہ بیان دیا جب ہم سندھ میں سڑکوں پہ احتجاج کر رہے تھے میں ان کو یہ بتا رہا ہوں ابراہیم مغل صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں سینئے آنیلسٹ بھی ہیں اور ووٹر کے حوالے سے ان کے پاس بہت انفرمیشن ہے انہوں نے کافی اس پر کام کیا ابراہیم مغل صاحب اسلام علیکم وعالیکم اسلام جی کیسے ہیں آپ خیریت سے اللہ پاکہ شکر ہے جی ویلکم ذرا بتائیے گا یہ پانی کی صورتحال جو ہے اس وقت اس پر کیا ڈیولپنٹ ہوئی ہے پچھلے دس سال پہ کتنے چھوٹے ڈیمز بنے ہیں کتنا کام کیا حکومتوں نے اور کتنی سنجیدگی سے اس معاملے کو لی ہے دیکھیں جی وارچک ڈیم بنا تھا پاکستان میں انیس سو ساٹھ میں اور منگرہ ڈیم بنا تھا انیس سو اکسٹھ میں پوچھا کر دو شملی بنا تھا انیس سو باسٹھ میں اور راول ڈیم بنا تھا انیس سو باسٹھ میں حبد بنا تھا انیس سو تریسٹھ میں کردیلا بنا تھا نائنٹین سکسٹی ایٹ میں اور خان پر بنا تھا نائنٹین سکسٹی ایٹ میں جان خدا کو دینی ہے ابراہیم موگل اگر جھوٹ بولے تو اسی وقت موت آ جائے آپ کشن کر رہے تھے تو آپ کے پارٹیسپینٹ یہ کہہ رہے تھے کہ کردہ چھتیس بلین سے ایک سو بیس بلین ڈالر ہو گیا یہ جھوٹ ہے چھتیس سیمتیس بلین تھا اب یہ نائنٹی ون بلین ہو گیا ہے یہ سچ ہے دوسرا فرما رہے تھے کہ چار ڈائم بننے تھے اور ایک بن گیا تیسہ نہیں بنا اللہ یہ بھی جھوٹ ہے خدا کی قسم اس یہ جو اگریمنٹ ہے یہ سولہ مارچ 1991 کو ہیل ڈیچ کراچی جو میٹنگ ہوئی اس میں ہوا جس میں دستخط ہیں اگلام دروائی کے جام صادق علی کے میر افضل خان کے اور محمد جمالی کے یہ تو چار وزیر اعلیٰ تھے باقی ان کے ساتھ منسٹر تھے اور ٹیکنیکل لوگ تھے اس جو یہ جو اگریمنٹ ہوا تھا اس کی چھویں کلاس یہ کہتی ہے جو کنسٹرکشنہ ڈائم کے مطلق ہے the need of the storages wherever feasible and the industry and the other rivers were admitted and recognized by the participants for planned future agriculture development کوئی نہیں تھا کہ چار بنیں گے تین بنیں گے wherever it was possible پھر انہوں نے کہا 10 ملین کا تھوڑا سا ذکر کیا یہ کیا the need of the certain minimum escapeage to see below کوٹری to check the scene trusion was recognized شینڈ had the view that the optimum level was 10 ملین اکر پھر سر ذرا عوام کے لیے آسانی زبان میں یہ بتا دیں پچھلے دس سال میں ان جبوری حکومتوں نے پانی کے لیے جیسے آج چیف جسٹس نے کہا نواز شریف اور زرداری بتائیں انہوں نے پانی کے لیے ڈائمز کے لیے کیا کیا ہے بھائی پانی کو عزت دو زرداری یہ جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ٹھیک کہا میں کہنا یہ چاہتا ہوں پچھلے دس سال میں 1968 کے بعد کسی نے کیا کیا there is a question میں آپ کو خان پر ڈائم آگری بنا اور آج میرے بھائی جو یہ کہہ رہے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اب وقت یہ آگیا ہے کہ بارہ ڈائم جس کا یہ کہتے ہیں کہ پانی نہیں ہے ڈائم کیسے بنے مجھے جیسمن یہ بتاؤ ایک ڈائم ہے اس سے تقریباً ساڑھے تین ہزار فٹ انچی جگہ پہ آپ کہہ رہے ہیں ڈائم بناو ٹھیک ہے وہ تو بنے لیکن ساڑھے تین ہزار فٹ نیچے جہاں تقریباً چونہ سو کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا اس کے درمیان جو بارشیں ہوں گی اس کے درمیان جو گلیشئر پگ لیں گے برف پگ لے گی اس کا پانی اگر پھر بھی فلڈ قائم کرتا ہی رہا تو اس فلڈ کو ہم نے کیسے تباہی کو روکنا ہے اچھا ابراہی مغل صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ جو آپ کی باتوں سے میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ پچھلے دس یا بیس سالوں میں جو بھی حکمران رہے ہیں چاہے وہ فوجی رہے ہیں پچاس سال کہہ رہے ہیں وہ پچاس ہے رہے ہیں نا میں چلے بیس کا کر دیتی ہوں وہ تو پچاس ہے پچاس پہ تو بہت آئے گئے نا جو بھی ہے ان کی کوئی پلیننگ نہیں ہے ان کے دماغ اوپر سے معذرت کے ساتھ پھر خالی ہیں کیونکہ اگر یہ پاکستان کو پانی نہیں دے سکتے تو ان سے کیا امید رکھ آئے بندہ نہیں نہیں پلیننگ نہیں جو انڈیا سالانہ پاکستان میں ایک لابی ہے جسے بارہ ارب رپے بھقول شمسل ملک صاحب کے انڈیا ہر سال بیجتا ہے اور اس کا صرف منشاہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی ڈیم بننے لگے خصوصاً کالا باگ کا نیام آئے تو آپ نے سڑکوں پر آ جانا ہے جب تربیلہ ڈیم بننے لگا تو سندھ کے میرے بھائی میرے دوست میرے محترم کہنے لگے ہماری لاشوں پر بنیں گا لیکن جب تربیلہ ڈیم بن گیا تو اس کے چلنے کے فوراً بعد سندھ میں الحمدللہ ستائیس لاکھ اکر زمین انڈر کرٹیویشن آئی اور سندھ میں اس کی وجہ سے غربت دور ہوئی اب جب بارہ ڈیم افغانستان نے شروع کر دیئے ہیں اور ریور سندھ دریائے سندھ جس پر اب بارت نے ڈیم شروع کر دیئے ہیں اگر ہم نے آج بھی یہ کالا ڈیم یہ پیلا ڈیم یہ ڈیم نہ بنائے تو بارت جب ڈیم بناتا ہے تو ہم سڑکوں پر نہیں آتے جب افغانستان بارہ ڈیم بناے گا ہم سڑکوں پر نہیں آتے جب ہم کسی ڈیم کا نام لیتے ہیں تو بارہ عرب خانے والی دوبارہ سے سنانا آتے ہیں لابی فوراً کہتی ہے کہ ہم سڑکوں پر سر میں اس نوٹ پر کلوز کرنا چاہتی ہوں شو کا ٹائم ختم ہو گیا آپ نے کیا کہا آخری ڈیم کون سے سندھ میں بنا تھا میں نے کہا 1968 میں خانپور ڈیم بنا تھا اس کے بعد جب بھی ملک میں ڈیم بننے لگتا ہے سندھ اور کے پی کے سڑکوں پر آتے ہیں کہ ہماری لاشوں پر ڈیم بنیں گا سر اسی نوٹ پر اختتام کرنا چاہوں گی اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس شکفتہ صاحبہ آپ کا پارٹسپیشن کا بہت بہت شکریہ فردوش امیم نفی صاحب آپ کا بھی چودی جعفر صاحب آپ کا بھی اور ابراہیم مغل صاحب نے اپنی ایکسپرٹیز بھی فیصلہ اب آپ کریں گے اللہ حافظ